توبہ اور استغفار کرنا یہ بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آج کوئی بندہ ایسا نہیں جو خطا کا پتلا نہ ہو لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کر کے توبہ اور استغفار کرنے والے کو اللہ کا محبوب بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ دن میں کبھی ستر مرتبہ استغفار پڑھتے کبھی سو مرتبہ آب ﷺ استغفار پڑتے آب ﷺ نماز سے فارع ہونے کے بعد بھی استغفار پڑتے تھے حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیا لیکن یہ اس لیے تاکہ آب ﷺ یہ دعا پڑھتے کہ یا اللہ جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا اس طرح ہم نے عبادت نہیں کی اس لیے اللہ کے پیارے حبیب ﷺ نماز کے بعد بھی استغفار پڑھتے حضرت ابو غریر رضی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور استقبار کرتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ ہر آدمی خطاکار ہے کوئی ایسا نہیں جس سے کبھی کوئی خطا یا لغزش سرسج نہ ہوئی خطاکاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا اور خصور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور مخلصانہ طور پر توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ارجو کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انشارت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشارت فرمایا کہ جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے یعنی سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے پھر وہ اگر دن میں ستر مرتبہ بھی وہی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزید وہ گناہ پر اشران کرنے والے میں سے نہیں میرے دوستو استغفار کی بھی برکات ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشارت فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم کر لے اپنے اوپر یعنی دل رات وہ اللہ کے سامنے استغفار کرے چلتے پھرتے یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکلیں اس کی تنگیاں اس سے دور کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی فکر ہو یا کوئی پریشانی ہو وہ بھی اس سے دور کر دیتے ہیں اور اس کو اتمنان والی زندگی عطا کر دیتے ہیں اور اس کو ان طریقوں سے رسک دیتے ہیں جن کا اس کو خیال اور غمان بھی نہیں ہوتا اگر اس پر رسک کی تنگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسک کی تنگی کو دور فرما دے گا سبحان اللہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں اگر کسی مرد نیک مرد کا درجہ اچانک سے بلند کیا جاتا ہے تو وہ جنتی بلدہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار عالم میرا درجہ اور مرتبہ اس میں اتنی ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے کہ میرے بندے تیرے واسطے تیری فلان اولاد کی دعا مغفرت کی وجہ سے اس نے تیرے لئے دعا مغفرت کی اس کی وجہ سے یہ تیرا درجہ بلند ہو سوارا